بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے آج ہم اپنا لسن نمبر آٹھ پڑھیں گے جو کی ہے imperative sentences with stress یعنی اگر ہمیں زور دینا ہو کسی فعل عمر میں یا فعل نہیں میں تو ہم کس طرح سے انگلیش میں ان کو کہیں گے کیا طریقہ ہے ان کو کہنے کا اس کے بارے میں آج کے سبق میں بختگو ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم revise کرنا چاہیں گے کہ کل ہم نے کیا پڑھا کل ہم نے جو ہے imperative sentence کے بارے میں پڑھا positive اور negative کے بارے میں یعنی کی کل کے دروس میں ہم نے چند بہت زیادہ استعمال ہونے والے جملوں کو پڑھا جو دواؤں سے متعلق جملے تھے کچھ جملے کھانے پینے سے متعلق تھے کچھ جملے چڑیا گھر سے متعلق تھے کچھ جملے پارک سے متعلق تھے اور کچھ دیگر جملے تھے تو کل کے سبق میں ہم نے ان جملوں کو پڑھا اور ان کے معانی کو جانا اور سمجھا اور اب امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جب بھی کہیں جائیں گے تو اگر آپ کو کوئی اسی ہدایت لکھی ہوئی مل رہی ہے یا سامنے والا سنا رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی ایک بار میں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ان جملوں کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی امر والے جملے آپ کو ہم نے کل دیے ہیں بس آپ ان کا ایک بار متعلق کر لیجئے اور ان کے معانی کو آپ سمر لیجئے یہی کافی ہے آپ کے لئے باقی جو روز مرہ کے عداب سے متعلق جملے ہیں ان کو آپ رٹنے کی کوشش کریں تاکہ بل فور آپ عدا کر سکیں جب کہیں بھی موقع ملے اب چلتے ہیں اپنے ہوموک کی طرف اور آج کا ہمارا ہوموک ہے پہلا حصہ ہے وکیبلری اور کل ہم نے آپ کو دیئے تھے کچھ اہم الفاظ و معانی جو کی وقت سے متعلق تھے جس میں سے پہلا ہے ایفٹرنون دو پہر ایٹ نائٹ رات کو یا رات میں کرنٹیر موجودہ سال ڈیلی روزانہ یا ہر روز بھی آپ کہہ سکتے ہیں دے دین ڈیکیڈ ڈیکیڈ اس کو ڈیکیڈ ہم لوگ پلتے ہیں ڈے کی آواز کی ڈیکیڈ ڈیکیڈ دہائی ڈیوڈنگ ڈے دی دن کے دوران یا دن میں ڈیوڈنگ ہم لوگ اس کو ڈیوڈنگ نہیں پڑیں گے ڈیوڈنگ ڈیوڈنگ شام ایوری منت ہر مہینے ایوری ویک ہر ہفتے تو ہم نے انگلیش سے اردو کی پریکٹس کر لی اب ہم اردو سے انگلیش کی پریکٹس کریں گے ایوری ایئر ہر سال ہر روز یا روزانہ ایوری ڈے پندرہ روز آ یعنی آدھے مہینے میں جو نکلتا ہے اس کو پندرہ روزہ بولتے ہیں پندرہ روزہ مجللہ جو بھی آپ کہنا چاہیں فورٹ نائٹلی تو کچھ مجللے ایسے ہوتے ہیں جو پندرہ دن پر نکلتے ہیں ان کو بولتے ہیں فورٹ نائٹلی میکزین نف سالہ یعنی آدھے سال پر جو نکلتے ہیں ہافیرلی چھٹی ہالیڈے ہالیڈے نوٹ ہولیڈے ہالیڈے شام کے وقت یا شام میں اسے پہلے گھنٹہ آور شام کے وقت یا شام میں in the evening صبح کے وقت in the morning پچھلے مہینے last month پچھلا ہفتہ اب اس کو پچھلے ہفتے بھی کہہ سکتے ہیں یہ چینج ہوتا رہے گا جملے میں استعمال کے حساب سے پچھلا ہفتہ last week آخری سال آخری سال last year تو یہ الفاظ تھے وقت سے متعلق اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور الفاظ و معنی دیکھتے ہیں فیل سے متعلق learn learnt learnt سیکھنا آپ اس کو لرٹ نہیں پڑیں گے learnt learnt leave left left چھوڑنا lose lost lost ضائع کرنا make made made banana mean meant meant معنی ہونا یہاں پر ہم کہیں گے meant not meant اکثر لوگ meant پڑھتے ہیں نہ تو یہ بریٹش میں ہے نہ یہ امریکن میں ہے سب میں meant ہی پڑھتے ہیں یہ مالے کے ساتھ جھکا کر کے طور سے meant meant معنی ہونا آپ یہاں پر مطلب ہونا بھی کہہ سکتے ہیں کیا مطلب آپ کی بات کا یہ مطلب ہے یہاں پہ meet met met ملا mislead misled misled گمراہ کرنا misunderstand misunderstood misunderstood غلط سمجھنا تو یہ ہمارے افعال تھے یہاں پر ایک سوال کسی نے کیا ہے مجھ سے وہ یہ ہے کہ left یہ کیا ہے left کے معنی ہوتے بایاں بالکل صحیح ہے left کے معنی بایاں بھی ہوتا ہے بایاں لیکن اگر یہ as a fail استعمال ہو جائے تو وہاں پر ہم کہیں گے چھوڑنا نہ کی بایاں اگر آپ بایاں استعمال کریں گے تو اس کا مطلب وہ noun یعنی اسم ہے صفت ہے جو بھی آپ جملے میں استعمال کریں گے الگ الگ اعتبار سے ٹھیک ہے تو left left اگر یہ as a fail استعمال ہو تو اس کو ہم کہیں گے چھوڑنا اب آگے چلتے ہیں اور ہم daily minutes کی طرف چلتے ہیں پہلا ہے کہ ہم کسی سے اپنا تعریف کر رہے ہوتے ہیں short میں جیسے کہ میں آپ سے ملا پہلی بار ملا اور آپ نے تعریف نہیں طلب کیا بلکہ short میں بولتے ہیں میرا نام یہ ہے تو اس context میں اس سیاق میں ہم کیسے کہیں گے hello i'm javid i study at jami mili islamia یہاں پہ آپ change کر سکتے ہیں اپنے حساب سے آپ کہ سکتے ہیں hi i'm arizia your new classmate اس کے لئے اور بھی جملے ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے i would like you to meet my friend amir میں چاہوں گا کہ آپ میرے دوست amir سے ملے ہم کہہ سکتے ہیں this is راشد انساری from allahabad کی یہ راشد بھائی ہیں راشد انساری ہیں ilahabad کے please meet my classmate amir salabili یہ میرے دوست amir salabili ہے یا آپ یہاں کچھ پیلا سکتے ہیں اپنے دوست کا نام اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا جہاں ہم کسی سے ملتے ہیں تو خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں آپ سے مل کر mashallah اچھا لگا بہت خوش ہوئی کہ آپ سے ملاقات ہوئی اتنی ساری بات ہوئی تو اس سیاق میں ہم کیا بولتے ہیں ہم کہتے ہیں nice to meet you brother آپ سے مل کر خوشی ہوئی بھائی صاحب mashallah sister friend کچھ بھی لا سکتے ہیں تو nice to meet you brother آپ سے مل کر خوشی ہوئی یہاں nice to meet you brother 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 نہ کہیں تو اچھا ہے کچھ لوگ brother ہی کہہ دیتے brother like burger اس کی spelling الگ ہو جائے گی پھر تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے brother sister friend جو بھی آپ کہنا چاہیں man اگلا جملہ happy to meet you happy to meet you آپ سے مل کر خوشی ہوئی آپ کہ سکتے ہیں please to meet you آپ سے مل کر خوشی ہوئی آپ کہ سکتے ہیں very happy to meet you آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی آپ کہ سکتے ہیں I'm really glad to meet you glad glad I'm really glad to meet you such مچ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر کے آپ کہ سکتے ہیں feeling excited to meet you بہت زیادہ خوش ہوئی بہت زیادہ اتنے ہزارے کی بہت زیادہ ہم ایکسائٹڈ ہو گیا اگلا سوال ہے ہمارا جب ہم کسی سے ملتے ہیں ہمارے گھر کوئی مال لیجئے آ گیا ہے تو ہم پوچھیں بھائی چاہ پینگے پانی پینگے چاہ لیں گے کافی لیں گے کیا لیں گے بتائیے تو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں ان کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کے جملے ہمیں انگلیش میں بھی ملیں گے جس میں سے ہے would you like a glass of water کہ آپ ایک گلاس پانی پینگے آپ کہ سکتے ہیں would you like to have a cup of tea کہ آپ چاہے پینگے آپ اگر آپشن دے رہے ہیں کافی لیں گے یا اچھا ہے تو کہیں گے would you like تو آپ کہیں گے what would you like کافی اور ٹی کیا لیں گے آپ کافی لیں گے یا اچھا ہے لیں گے کیا پسند کریں گے آپ تو جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمیں جانا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے بھائی ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی بہت خوش ہوئی مل کر کے اب میں جانا چاہتا ہوں تو اس طرح کے جملے اردن بولتے ہیں انگلیش میں ہم بولیں گے اوکے ای وانٹو ٹیک لیب آف یو ناو اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ملاقات ہوگی ماشاءاللہ آپ کہہ سکتے ہیں اوکے سیو اگینڈ چلو انشاءاللہ چلے ٹھیک ہے اب مجھے جانا چاہیے اب ہم ریڈیم پریکٹس کی طرف چل لیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھ کر آیا ہوں گے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ لیسن سٹارٹ کر دیا وہ پڑھ کر نہیں آیا ہوگا ایک بار میں پھر سے کہنا چاہوں گا آپ سب سے کی پلیز آپ لوگ محنت کر لیں آپ لوگ محنت کر لیں انشاءاللہ آپ مجھے دعاوں میں عاد رکھیں گے کیونکہ میں نے جو کوش تیار کیا ہے بہت سو سمجھ کی یہ میرا پورا آٹھ سال کا تجربہ ہم آپ کو دے رہا ہوں دو مہینے میں اگر میں سی بنگنرز کی بات کروں تو تو اس چیز کو آپ ضائع نہ ہونے دیں کہ ایک انسان آٹھ سال کا تجربہ آپ کو دے رہا ہے تو چلیے پھر ہم سنتے آپ سے پہلے اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ آپ لوگ میچ کریں اور ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کہاں آلت پڑھ رہے تھے تو ہم سب سے پہلے سنتے ہیں محترم جناب سمیر صاحب کو اسلام علیکم شہر آپ صلاحات اللہ ورحمت اللہ ورکہ بسم اللہ علی کی اندازہ ہو جانا اپنے پہنے پہنے دیں هو اکر لایész کی بپیوش ورک میرا پھر میں اکر میرا پھرا گی جاناک کنازی سنسید کو اپنے پہنے کے لئے مستان کو اکرین فرکا میرا پھر ، پہنے پھر صلی اللہ ورڑی با خداوس سب سے پہنے پھر باپی کنازی سنسید دے اکرین پھر آر ایام لیکن سے ڈا آر نکتی اپنے درائشن میں میرے درائشن میں جزاکم اللہ خیر و حسن جزا سمیر صاحب اللہ جزا خیر دے آپ کو نعمت اللہ خان سلام علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ڈاست şöyle ڈیر لوڈر ڈاست ڈباست ڈاست 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 آرستان جزاکم اللہ خیر و حسن جزا اب ہم سنتے ہیں خالد بن صاحب کو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سینجل but the king said do not afraid the minister said sir one of these owls has a daughter and the other one has a son the boy said says to the girl said girl said if you give me 50 destroyed villages as dowry you can marry your daughter to my son on this the girl's side said may allah protect the king i can give you a hundred villages instead of 50 the king was ashamed to hear this stop destroying the villages thanks to you okay okay jazakum allahu khayran there was a king he destroyed hundreds of cities and villages his wise minister was really upset because of his this and wanted to stop the king from doing so one day the minister said to the king i had learned isko log patea nekiya patea learned or patea nekiya kia learned or isko i had learned the language of birds from dervishes dervishes why she's is in my childhood isko childhood once upon a time there was a king he destroyed hundreds of cities and villages his wise minister was very upset because of this and wanted to stop the king from doing so one day the minister said to the king i had learned the language of birds from dervishes in my childhood a few days later in the evening not evening or patea nekiya patea evening evening the minister and the king were returning home from hunting on the way these are two owls 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 okay owls these are two owls sitting on a branch aphne faces branch branch of a tree the king said to the minister you said that you understand the words of birds tell me what are these owls talking about isko about 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 a awaz oopar jayegi talking about isko talking naihi padehengi talking 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 about the minister listened to them isko listened naihi padehengi listen 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 listened to them for a while isko while 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 for a while and then said to the king you should avoid listening okay listening 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 to their talks to their talks a few days later in the evening the minister and the king were returning home from hunting on the way they saw two owls sitting on a branch of a tree the king said to the minister you said that you understand the words of birds tell me what are these owls talking about the minister listened to them for a while and then said to the king you should avoid listening to their talks but the king said do not be afraid the minister said sir one of these owls has a daughter and the other one has a son the boy said says to the girl side if you give me 50 destroyed villages as dowry you can marry your daughter to my son on this the girl side said may allah protect the king i can give you a hundred villages instead of instead of instead of of 50 the king was ashamed to hear this and stopped kuch loko parth stopped stopped destroyed the villages so we will read what the king said do not be afraid the minister said sir one of these old has a daughter and the other one has a son the boy side says to the girl side if you give me 50 destroyed villages as dowry you can marry your daughter to my son on this the girl side said may la protect the king i can give you hundred villages instead of 50 the king was the same to hear this and stop destroying the villages is تو یہ ہماری reading ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اور grammar کے طرف چلتے ہیں اور یہ ہمارا grammar کا ہم وقت تھا اگر آپ نے اس طرح دیکھا ہوگا تو آپ کو لگا ہوا بہت مشکل ہے لیکن سچ میں یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ اس طرح دیکھیں تو واقعی میں مشکل لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے تو اس میں صرف اسیب گیارہ جملے ہیں اس میں صرف گیارہ جملے ہیں لیکن اس طرح سے اگر آپ دیکھ رہے تو ایسا لگ رہا ہوگا کتنا مشکل ہو موقت تھا لیکن یہ مشکل ذرا سا بھی نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہم نے رول بتایا دیئے ہیں آپ کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لینا تھا اگر آپ کو مشکل لگ رہا تھا تو یہ کل گیارہ سینٹینس ہے جن کو ہم ابھی کر کے دکھائیں گے کتنا آسان ہے یہ سب گیارہ سنٹینس ہے بس ٹھیک ہے تو جب بھی ہم سیکھے اور مشکل لگے کوئی چیز تو ہمیں اس کو مشکل نہیں بنانا چاہیے دیکھئے کہ انسان کا دماغ ہوتا ہے نا وہ بھی کسی چیز کو مشکل بنانے دیتا ہے اگر انسان سوچنے لگ جائے کہ یہ مشکل ہے تو سچ پر مشکل لگنے لگتا ہے لیکن یہ آپ کے سامنے میں نے کھول کے رکھا ہے یہ سب گیارہ سنٹینس ہے بس اور آپ نے اس سے پہلے بیس سنٹینس کر کے لائے تھے آپ بیس سنٹینس دس انگلیس سے اور دس اردو سے لیکن آپ نے کیا یہ تو اور کم ہے اس سے تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے بہت مشکل ہے تو ایسا کچھ نہیں بہت آسان ہے اب ہم ایک ایک جملے کو لیتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا یوز آ ڈس انفیکٹین پروڈکٹ فرام ڈا ای پی لسٹ تو اس کا تجمہ کریں گے ای پی اے فیرسٹ سے جراسیم کش مسنو کا استعمال کریں یہاں پر میں نے آپ کو اور میننگ بھی لکھا دیئے تھے تاکہ آپ کو دکت نہ ہو تو یہاں پر ڈس انفیکٹین پروڈکٹ یہ کیا ہے یہ آپ کا مفعول بن رہا ہے اور یہ جو مفعول ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اس سے جڑا ہوا ہے یہ پورا آپ کا مفعول بنے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اوبجکٹ بنا اور یہاں پر یہ ورب ہے تو یوز آ ڈس انفیکٹین پروڈکٹ فرام ڈا ای پی لسٹ کا کیا مطلب ہوگا ای پی اے فیرسٹ سے جراسیم کش مسنو یا سے ای پی اے لسٹ سے جراسیم کش یا کس لوگ کش پڑھتے ہیں مسنو پروڈکٹ ٹھیک ہے تو یہ پورا آپ کا اوبجکٹ ہے جراسیم کش یا کش کا مطلب ہوگا ڈس انفیکٹینٹ اور پروڈکٹ کا مطلب ہوگا مسنو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پورا اوبجکٹ بن رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ورب ہے استعمال کریں تو ای پی اے فیرس سے جراسیم کش یا کش مسنو کا استعمال کریں تو دیکھیں یہ آپ کا پہلا ہوا دوسرا ہے چیک چیک ڈا ای پی ریسٹیشن نمبر آن ڈا پروڈکٹ اس میں بھی دا ای پی ریسٹیشن نمبر آن ڈا پروڈکٹ یہ پورا آپ کا اوبجکٹ بن رہا ہے اور یہ آپ کا فیل ہے چیک چیک کریں تو ڈا ای پی ریسٹیشن نمبر آن ڈا پروڈکٹ پروڈکٹ پر یا مسنو آپ کر سکتے ہیں مسنو پروڈکٹ پر ای پی ریسٹیشن نمبر ٹھیک ہے پروڈکٹ یا مسلو پر ای پی ای ریجیٹیشن نمبر یہ آپ کا پورا بن گیا اس کا اس کے بعد کیا کریں چیک کریں چیک کریں تو یہ مطلب ہو اس کا تو آپ کو فالو کرنا ہے کیا چیز کس طرح کی ڈائریکشنز کو تو لیبل پر لکھے ہوئے ہیں ہمیشہ فالو عمل کرنا یا پیروی کرنا تو آپ کا پورا فرش فارم اور آپ کا یہ بن رہا پارٹ تو ہمیشہ لیبل پر دی گئی ہدایات دا ڈائریکشن آن دا لیبل لیبل پر دی گئی ہدایات پر عمل کرنا فالو ہمیشہ آلویز تو ہمیشہ لیبل پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں یہ اس کا معنی نکل کر آیا آگے کی بات کریں کیف ڈیس انفیکٹینٹ آوٹ آف دا ریچ آف چیلرین کیا مطلب ہوگا کیا چیز کیف منز رکھنا یا یہ ڈیس انفیکٹینٹ یہ آپ کا اوبجیک بن رہا ہے تو جراسیم کش یا کش ادویات ٹھیک ہے یہ دوال ہوتی ہے ان کو رکھیں کیپ ڈیس انفیکٹینٹس کا مطلب جراسیم کش ادویات کو رکھیں کہاں رکھیں آوٹ آف دا ریچ آف چیلرین میں نے اس کا معنی بتایا تھا آپ کو بچوں کی پہنچ سے دور یا باہر تو جراسیم کش یا کش ادویات کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو یہ اس کا معنی ہوا جو کی بہت مشکل نہیں ہے جیسا کہ آپ سمجھ رہے تھے اب آگے چلتے ہیں اگلا جملہ ہے انشیور ایڈکویٹ وینٹیلیشن فار اگزامپل اوپن وینڈوز تو یہاں پر کیا مطلب ہوگا یہاں پر مطلب ہوگا انشیور کا مطلب ہوتا ہے یقین بنانا یہاں پر دیکھتے ہیں یقین بنائے کیا چیزیں یقین بنائے ایڈکویٹ وینٹیلیشن ایڈکویٹ کا مطلب ہوتا ہے مناسب ایڈکویٹ کا مطلب ہوا کا نکلنا پاس ہونا پیگھت تو انشیور ایڈکویٹ وینٹیلیشن کے کیا مطلب ہوگا ہوا کے مناسب خروج کو یقینی بنائے فار اگزامپل مثال کے طور پر اوپن وینڈوز کھلی کھڑکیاں یعنی دھر میں کھڑی کھڑکی لگائیں یا ہسپیٹل میں لگائیں جو بھی ہو اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے یوز اونلی دھ ایماؤنٹ ریکومنڈڈ آن دھ لیبل یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ورب ہے اور یہ پورا ملا کر کے اوپجیکٹ بن رہا ہے ورب کی فرش فرم پلیس اوپجیکٹ آمنے پر لکھا ہے کیا یوز کریں اونلی دھ ایماؤنٹ ریکومنڈڈ آن دھ لیبل آپ صرف وہی مقدار ایماؤنٹ کا مطلب مقدار بھی ہوتا ہے چونکہ میں نے معنی میں رقم لکھ رکھا تھا تو وہاں پہ مقدار کر سکتے ہیں بلکہ مقدار ہی ہوگا کیونکہ دوا کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ایماؤنٹ کے لیے رقم کا استعمال نہیں کریں گے تو یوز اونلی دھ ایماؤنٹ ریکومنڈڈ آن دھ لیبل تو کہہ سکتے ہیں کی یوز صرف استعمال کریں کیا چیز اونلی دھ ایماؤنٹ ریکومنڈڈ آن دھ لیبل لیبل پر تجویز کردہ مقدار ایماؤنٹ ریکومنڈڈ تجویز کردہ مقدار کہاں پہ تجویز کردہ مقدار آن دھ لیبل ٹیبل پر یا لیبل پر ٹھیک ہے تو لیبل پر تجویز کردہ مقدار ہی کو استعمال کریں یہاں پہ یہ مانا ہوئی اس کا اس کے بعد ہے یہاں پہ ہے اسٹور کا مطلب رکھنا یا محفوظ رکھنا جو بھی آپ کریں کیا چیز محفوظ رکھیں یا رکھیں کیمکلز کیمکلز کو کیمکلز کو رکھیں کہاں رکھیں بچوں کی پہت سے باہر اور پالتو جانوروں کی پہت سے باہر ٹھیک تو کیا مطلب ہوا یہ پورا یہ آپ کا سیپ آبجیک بن رہا ہے جس کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے ہم کہیں گے کیمکلز کو بچوں اور پالتو جانوروں کی پہت سے دور رکھیں یہ اس کا مطلب ہوا اس کے بعد ہم چلتے ہیں دو ناٹ مکس پروڈکٹس اور کیمکلز یہ تو آسان ہے دو ناٹ مکس پروڈکٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیگیٹیب میں ہے مکس یہ وہ کی فرش فارمہ ہے پروڈکٹس یہ آپ کا اوبجیکٹ ہے اور یہ کنیکشن کر رہا ہے کیمکلز کیمکلز کے ساتھ تو مسنوعات یا کیمیکلز کو نہ ملائیں دو ناٹ مکس نہ ملائیں پروڈکس مسنوعات کو یا کیمیکلز کو کیمیکلز کو تو یہ ہے آپ کا ترجمہ ان کا اب اگلے اسی کہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو ملے گا دو ناٹ ایٹ ڈرنگ بریس اور انجیکٹ کلیننگ انڈ ڈس انفیکشن پروڈکٹس انٹو یور بارڈنگ تو یہاں پہ آپ کو کئی سارے کام بتائے گئے ہیں دو ناٹ ایٹ آپ کو کھانا نہیں ہے یہاں پہ ڈرنگ کا مطلب پینہ بھی نہیں ہے اگر یہاں پہ آپ یہ کہنے چاہے کھاؤ مت بلکی پیو تو یہاں پہ انڈ آ جائے گا دو ناٹ ایٹ بٹ ڈرنگ لیکن چونکہ یہ منع کر رہا اس لئے یہاں پہ دو ناٹ ایٹ مت کھاؤ دو ناٹ ڈرنگ مت پیو دو ناٹ بریت سانس مت لو اور یا انجیکٹ داخل کرو انجیکشن کے ذریعے کیا چیز داخل کرو یہ آپ کا اوبجیک بن رہا ہے یہ پورا آپ کا اوبجیک بن رہا ہے کلیننگ اینڈ ڈس انفیکشن پروڈکٹس کہاں داخل مت کرو انٹو یور باڈی اپنے جسم کے اندر تو کیا مطلب ہوا دو ناٹ ایٹ ڈرنگ وریت اور انجیکٹ کلیننگ اینڈ ڈس انفیکشن پروڈکٹس انٹو یور باڈی اپنے جسم کے اندر صفائی کرنے والے یا جراسیم ختم کرنے والی مسنوعات کو داخل نہ کریں چاہے انیکشن کے ذریعے ہو چاہے سانس کے ذریعے ہو چاہے پیکر کے ذریعے ہو چاہے کھاکر کے ذریعے ہو تو یہ ہے اس کا ترجمہ یہاں پر کئی سارے کام بتایا گئے ہیں ایٹ ڈرنگ بریت انجیکٹ ٹھیک آگے آئے اور اپلائی دیم ڈائیکلی تو یور سکین یہاں پہ اور دو ناٹ اپلائی یہ مطلب ہے اپلائی کے مطلب مطلب لگانا کوئی مرحم لگانا اور اپلائی دیم ڈائیکلی تو یور سکین اور نہ ہی آپ کو انہیں لگانا ہے دونٹ اپلائی مت لگائیں دیم ان کو یعنی ان مسنوعات کو ڈائیکلی براہ راست کہاں پر تو یور سکین اپنی چمڑی میں جہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ورڈ کی فرش فارم اور یہ پورا اپجک بن رہا ہے آپ کا اسے لیڈ رہے تو اور اپلائی اور آپ نہ لگائیں دیم ان چیزوں کو ڈائیکلی ٹوئی سکین اپنی سکین پر یہ معنی ہے اس کا اس کا بات ہے دو ناٹ وائپ اور بیت پیپل اور پیٹس یہ ہے آپ کا پورا اپجکٹ پیپل اور پیٹس اور یہ آپ کا پورا یہ دو ہیں ورب ہیں دو ناٹ وائپ نہ پوچھیں اور بیت اور نہ نہلائیں پیپل لوگوں کو یعنی انسانوں کو یا جانوروں کو کس سے وید اینی ڈس انفیکشن پروڈکٹس کسی ایسی دوا کے ساتھ جو جراسیم کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ایسی مسنوعات تو یہاں پہ ہے دو ناٹ وائپ اور بیت پیپل کہ آپ نہ تو پوچھیں نہ ہی نہلائیں لوگوں کو یعنی انسانوں کو یا کسی جانور کو پالتو کس کے ساتھ کسی ایسی مسنوع کے ساتھ جس کا استعمال ہم کرتے ہیں جراسیم کو ختم کرنے کے لیے تو یہ ہوم وقت تھا آپ کا اب دیکھیں کہ اس طرح سے کتنا آسان لگ رہا ہے اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کا جملہ ہے بس اس طرح سے لگ رہا بھائی کتنا مشکل لے دیا ہاں اس میں الفاظ تھوڑے سے مشکل تھے لیکن مشکل کا مطلب یہ نہیں کہ یہ الفاظ ہی ہیں استعمال ہوتے ہیں اس لئے یہ مشکل لگ رہے ہوں گے آپ کو اب آؤ جاؤ کھاؤ یہ تو ہر کوئی کہہ لگا تو اس لئے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا لیول بڑھا ہے اس کا لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو دکت ہوئی اس کو سمجھنے میں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑی دیں گے کوئی بات نہیں انشاءاللہ کبھی نہیں کبھی سمجھیں گے تو یہ آپ کا ہو موقت تھا اب ہم نیا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں آج کا سبق پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ فیلے امر اور فیلے نحیم زور ہم کیسے دیتے ہیں یا ہم تاقید کیسے کرتے ہیں لیکن ہم ایک چھوٹا سا بڑھیک لیتے ہیں تاکہ ہم اپنا مائنڈ فریش کر لے یا ہمارے پاس کوئی سوال ہو تو اس کو ہم کر لیں اوکے اب ہم نے بڑھیک لے لیا اب ہم آگے چل لیں اور ہم آج کا سبق پڑھیں گے آج کا سبق ہے فیلے امر اور فیلے نحیم اگر ہم زور ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے ان کا استعمال کریں گے تو فیلے امر کے اگر ہم بات کریں چونکہ امپریٹیو دونوں ہوتا ہے نحیم میں بھی آتا ہے اس کا اطلاق اور پوزیٹیو میں بھی افرمیٹیو میں تو اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں حالات کے سوا سے ہم ان کو بدلتے رہیں گے لیکن اکثر جو طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ آلویز ہم آلویز کا استعمال کرتے ہیں یا ہم دو کا استعمال کرتے ہیں آلویز کا مطلب ہوگا ہمیشہ دو کا مطلب ہوگا ضرور اس کانٹیکس میں امپریٹیو کانٹیکس میں اگر زور دینے کا سیاق ہے معنی ہے تو آلویز کے ساتھ اگر ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں کسی امپریٹیو سنٹینس کو تو وہی طریقہ ہے جو آپ نے پڑھ رکھا ہے ورپ کی فرش فرم پھلاس اوبجیکٹ بس آپ کو آلویز کا استعمال کرنا ہے بس اتنا ہی فرق تو آلویز آپ کانا استعمال کریں گے آلویز آپ شروع میں استعمال کریں گے بلکل شروع میں اس کے بعد آپ ورپ کی فرش فرم لائیں گے اور اس کے بعد اوبجیکٹ کا استعمال کریں گے تو گویا کی جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وہی چیز یہاں پر بھی فالو کرنی ہے بس آپ کو آلویز لگانا ہے تو اس کا مطلب ہوگا آلویز پھلاس ورپ کی فرش فرم پھلاس اوبجیکٹ اب مثال اگر ہم لیں اس کی تو اس کا مطلب ہوگا آلویز بی ٹرو تو یور ورڈ آلویز بی ٹرو تو یور ورڈ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے آلویز استعمال کیا اور اس کے بعد یہاں پہ آلویز ہے ورپ کی فرش فرم بی ٹرو یہ پورا ملا کر کے ہوگا ورپ کی فرش فرم اصل یہ بی ہے لیکن چونکہ اگر سبی کریں گے تو مانا نہیں دے گا بی ٹرو یہ پورا آپ کو اس کو اور ماریں گے اور اوبجیکٹ استعمال کریں گے آپ یور ورڈ تو یہ پری پوزیشن ہے اسی طرح استعمال ہوتا ہے تو آلویز بی ٹرو تو یور ورڈ کا مطلب ہوگا کہ آپ اپنی بات کے ہمیشہ پک کے رہو اپنی بات کے ہمیشہ پک کے رہو تو گویا کہ آپ نے ہمیشہ کا استعمال کر کے تھوڑا سا زور دیا ہے اس جملے کے اندر اس کا دوسرا طریقہ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے بتایا تھا کہ دو کے ذریعے ہم زور دیتے ہیں تو دو کا اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہی طریقہ ہوگا جو آپ نے ابھی کیا تو ہم سب سے پہلے دو لائیں گے اس کے بعد ورپ کی فرش فرم لائیں گے اس کے بعد اوبجیکٹ لائیں گے تو گویا کہ دو دو ورپ جمع ہو رہے ہیں یہاں پر لیکن پھر بھی ہم اس کو ایک ہی ورپ مانیں گے دو ہی مانیں گے ورپ کی فرش فرم اور یہاں پر اوبجیکٹ مانیں گے تو اگر آپ زور دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر دو جو آئے گا وہ تاقید کمانا دے گا ضرور کمانا دے گا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں دو کال یور پیرنٹس ٹوائس اویک دو کال یور پیرنٹس ٹوائس اویک اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ آپ اپنے والدین کو ہفتے میں دو بار ضرور فون کریں آپ ضرور فون کریں اپنے والدین کو ہفتے میں دو بار تو یہاں پر دیکھیں ضرور کمانا آپ نے آدھا کیا تو وہی ضرور کمانا آدھا کرنے کے لئے ہم دو کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں دو کم آپ ضرور آئیے ہمارے گھر تشریف لائیے ضرور تشریف لائیے تو اس کے لئے ہم دو کا استعمال کریں گے اس کے لئے اور بھی جملے استعمال ہوتے ہیں اگر ہم انہوں میں جائیں گے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی ہم انہی دونوں پر اکتفاہ کرتے ہیں بس یہ ہے کہ ان کو ہم بدلتے رہتے ہیں اور یہی دو زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس لئے ہم نے آپ کے سامنے ان کو پیش کیا ہے اب آگے چلتے ہیں اور ہم فعلِ نَحِٓنِ کی بات کرتے ہیں ان کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں بولتے ہیں اردو میں ہرگز نہیں ہرگز مت جاؤ کبھی مت جاؤ تو نہیں میں ہم never کا استعمال کرتے ہیں اس کو آپ never نہیں پڑھیں گے never اور never ever یہ دو الفاظ ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں نہیں میں زور ڈالنے کے لئے جس میں اس سے اگر ہم بات کریں never ever کے درمیان کیا فرق ہے تو never کا مطلب ہوگا کبھی مت یا کبھی نہ لیکن never ever کا مطلب ہوگا کبھی بھی مت یا کبھی بھی نہ یہاں پہ اور شدت پائی گئی اور دو ڈالا گیا never ever کے ذریعے تو اگر ہم مثال نے آپ کو never لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کن کا structure کیا گا وہی same structure ہے بس آپ نے don't کو change کیا ہے never کے ساتھ یا never ever کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ایک چیز کا خیال لگنا ہے کہ فیلے امر میں یعنی positive میں ہم verb کی first formula آ رہے تھے یہاں پہ بھی لائیں گے ہم اس کو change نہیں کریں گے یہاں پہ ایک چیز آپ کو خیال لگنا وہ چیز یہ ہے کہ never ever اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں یا سب never استعمال کرتے ہیں تو آپ کو don't لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نہیں کہیں گے never don't no غلط ہے کیونکہ never میں خود negative کا مانا پہ جا رہا ہے never میں خود negative کا مانا پہ جا رہا ہے تو اگر آپ نفی میں ضرور ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا structure ہوگا never یا never ever plus verb کی first form plus object اب مثال کے اوپر ہم کہیں گے never till ally never till ally کیا مطلب وہ کبھی جھوٹ مت بولو یا کبھی جھوٹ نہ بولو لیکن اگر آپ اور ضرور ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے never ever till ally کبھی بھی جھوٹ مت بولو یا کبھی بھی جھوٹ نہ بولو تو یہ استعمال ہے ان کا ان کے استعمال میں ایک چیز کو خیال لگنا وہ یہ ہے کہ آپ never ever یا never سے ہم don't کو change کریں گے آپ never ever اگر لے آئے ہیں تو آپ don't کا استعمال دوبارہ نہیں کریں گے جملے کے اندر ورنہ یہ آپ کا جملہ غلط ہو جائے گا اور فعل نہیں میں یہی دو جملے یا یہی دو الفاظ never یا never ever بہت زیادہ استعمال ہیں اسی لئے آپ ان کو ہی استعمال کریں ان کے علاوہ ہو سکتا اور بھی طریقے ہیں لیکن آپ کو ابھی ان میں جانے کی ضرورت نہیں چاہلہ دیتے ہیں سب سیکھیں گے تو آج کے سب کا خلاصہ کیا آج کے سب میں ہم نے یہ پڑھا کہ imperative میں اگر زور ڈالا جائے ہم زور ڈالنا چاہتے تو ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں گے ہم اگر فعل امریکی بات کریں یعنی positive کی affirmative کی تو ہم always کا استعمال کرتے ہیں یا do کا استعمال کرتے ہیں always کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ اور do کا مطلب ہوتا ہے ضرور بھی ضرور اور اگر ہم always کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم always لائیں گے اس کے بعد work کی first form لائیں گے اس کے بعد object لائیں گے اگر ہم do کی بات کریں تو ہم پہلے do لائیں گے اس کے بعد work کی first form لائیں گے اس کے بعد object لائیں گے تو اس طرح سے ہمارا یہ فعل امر تاقید تیار ہو جائے گا اگر ہم نہیں کی بات کریں تو اس میں ہم never کا استعمال کرتے ہیں یا never ever کا استعمال کرتے ہیں never اور never ever میں فرق کیا ہے کہ never کا مطلب ہوتا ہے کبھی مت یا کبھی نہ جب تین نیور ایور کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی نہیں یا کبھی بھی نہ یا کبھی بھی مت اس میں زیادہ شدت پائی جاتی ہے تو ان کا طریقہ ہوگا نیور پلاس ورپ کی فرش فرم پلاس اوبجیک اگر آپ نیور ایور استعمال کرتے ہیں تو نیور ایور پلاس ورپ کی فرش فرم پلاس اوبجیک یہاں پر ایک چیز آپ کو خیال لگنا ہے وہ خیال یہ ہے کہ آپ یہاں پر ڈان استعمال نہیں کریں گے چونکہ نیور میں خود نیگیٹیب کا معنی پایا گیا نہیں کا معنی پایا گیا یا نیور ایور میں خود جو ہے نہیں کا معنی پایا گیا تو آپ پھر سے ڈان کا استعمال نہ کریں اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے بہت بھوڑی یا بہت بڑی غلطی معنی جائے گی یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے اب ہم سنتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو اس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اوکے کوئی سوال نہیں ہے چلی آگے چلتے ہیں اوکے اب ہم آگے چلتے ہیں اور اب ہم ایکسرسائز کریں گے اور ایکسرسائز ہماری حسبے معمول ہوگی پہلے ہم وکیبلری لیں گے اور وکیبلری میں ہم آپ کو پڑھائیں گے آج مزید اوقات سے متعلق الفاظ و معنی جس میں سے پہلا ہے مد نائٹ اس کو ایسے پڑھیں گے مد نائٹ منس آدھی رات اس کے بعد ہے مینت کم اطلب ہوگا مینت منت کا مطلب ہوگا منت مہینہ منتلی ماہانہ مارننگ لوگ اس کو مارننگ پڑھتے ہیں مارننگ غلط ہے مارننگ مارننگ کا مطلب صبح next month miss اگلے مہینہ یا اگلا مہینہ یا آنے والا مہینہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں next کا مطلب ہو تو اگلا next week اگلے ہپتے یا اگلا ہپتہ next year کا مطلب ہوگا اگلے سال night کا مطلب رات اس کے بعد second second مطلب second اس کا مردم second بولتے ہیں اس کا آپ second نہیں پڑھیں گے second today آج tomorrow 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 اس کو پڑھتے ہیں tomorrow tomorrow یا tomorrow بہت دکھلا طریقے سے پڑھتے ہیں اس کو tomorrow tomorrow اس کے بعد ہے two two days ago دو دن پہلے week week weekend week weekend کا مطلب آپ جمعہ سنیشہ یا سنیشہ اتوار لیتے ہیں جس میں کام نہیں ہوتا یعنی ہفتے کے آخری جو دن ہوتے ہیں weekly کا مطلب ہوگا ہفتہ وارانہ ٹیک ہفتہ وارانہ بھی کچھ مجلے نکلتے ہیں کچھ چیزیں نکلتی ہیں working days کا مطلب کام کے دن جس میں آپ کام کرتے ہیں جیسے کی سوموار سے لے کر کے جمعرات یا جمعہ جتنے بھی کام کے دن ہوتے ہیں ان کو مولتے ہیں working days year year کا مطلب ہوتا ہے سال yearly کا مطلب ہوگا سالانہ اور yesterday کا مطلب ہوگا کل گزرا ہوا yesterday 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 کا مطلب کل گزرا ہوا تو یہ آپ کے الفاظ و معنی ہیں اوقات سے متعلق اور اگر آپ غور کریں گے تو بلا شبہ آپ کو اندازہ ہوا کی کتنے اہم الفاظ ہیں کی آپ کو روزانہ کم سے کم ان میں سے دو تین کی تو ضرورت پڑے یہی مولنے کے لئے اس لئے آپ کو جو بھی الفاظ معنی دیے جاتے ہیں یاد رکھیں کہ ان کو چھاٹ کے لیا جاتا ہے اور پھر اور تاکہ آپ کی سپیکنگ اچھی ہو آپ کی رائٹنگ اچھی ہو اور اگر آپ کہیں پڑ رہے ہیں کہیں سن رہے ہیں تو وہاں پر آپ سمجھ سکیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں افعال کی طرف اور آج آپ کی خدمت یہ سارے افعال ہے جس میں سے پہلا ہے پے پے کا مطلب ہوتا ادا کرنا پیسے ادا کرنا ٹھیک پیڈ پیڈ کا مطلب ادا کرنا ادائیگی کرنا آپ یہاں پہ ادائیگی کرنا بھی کر سکتے ہیں سے کہنا سیڈ 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 سال بیچنا سینڈ 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 بھیجنا لوگ غلطی کرتے ہیں کچھ لوگ سینڈ کو سیکنڈ فارم مانتے ہیں جو کی غلط ہے سینڈ یہ فرشٹ فارم ہے سینڈ سینڈ یہ آپ کا سیکنڈ اور تھرٹ فارم اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا شوٹ شارٹ شارٹ کا مطلب گولی مارنا اب شوٹ کا مطلب ہوتا ہے شوٹنگ کرنا بھی ہوتا ہے لیکن آپ سیاہ کا حساب سے فیصلہ کریں گے شوٹنگ کرنا ہی مراد ہے یا گولی مارنا شوٹنگ کرنا ہی نیفوٹو وغیرہ سرے مطالب سیٹ 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 بیٹھنا سلیپ 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 کا مطلب سونا آپ اس کو سلیپ نہیں پڑیں گے سلیپ 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 کا مطلب ہوگا سونا تو یہ آپ کے چند اہم افعال ہیں جن کو آپ کو جاننا چاہیے آپ کو پے کی بھی زود پڑے گی سی کی بھی زود پڑے گی سیل کی بھی پڑے گی سینڈ کی بھی پڑے گی شوٹ کی بھی پڑے گی سیٹ کی بھی پڑے گی سلیپ کی بھی پڑے گی ہو سکتا ہے شوٹ کی زیادہ نہ پڑے لیکن پھر بھی پڑے گی تو یہ افعال کتنے اہم آپ کی لئے یا جتنے بھی پیچھے آپ کو افعال دیئے گئے ہیں کتنے اہم ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو دھرائیں ان کو یاد کریں انشاءاللہ آگے چل کر کے بہت فائدہ ہوگا اور آپ ابھی سہی ان افعال کو ان کی شکل کے ساتھ کریں تاکہ جب آپ کو ٹینس وغیرہ پڑھا جائیں تو آپ کو وہاں دقت نہ ہو اور آپ سب کے لئے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے خوشخبری یہ ہے کہ ہمارا ایک حصہ اس کو اس کا ختم ہو چکا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلی مینرس ٹھیک ہے ڈیلی مینرس کچھ اہم آداب تھے جن کو ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور اگر آپ ایک بار پڑھیں گے پورے کو تو آپ کو اندازہ ہوا کہ سچ میں یہ بہت ہی اہمیت کے حامل تھے ٹھیک ہے تو آپ ان جمعوں کو رٹ لیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اپنا یہ حصہ جسے ہم آداب کہتے ہیں لیکن کچھ جملوں کو میں نے ذکر کر دیا وہ کتاب میں آپ کو مل جائیں گے جوشہ کہ کسی کو بلانا ہو دیئر اسمان کریں گے یا پبلک میں ہیں آپ تو کیسے مخاطب کریں گے لوگوں کو تو چونکہ وہ جملے نہیں تھے بلکہ وہ الفاظ تھے کلمات تھے اس لئے میں نے ان کو کتاب میں ذکر کر دیا ہے آپ کتاب سے ان الفاظ کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم آج سے کیا پڑھیں گے آج ہم چونکہ اپنا یہ حصہ ختم کر چکے اس لئے آج ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ کل سے ہم پڑھیں گے روز مرہ استعمال ہونے والے جملے تو اس حصے میں انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ کچھ ایسے جملے ہیں جن کی ہمیں روز مرہ زندگی میں ضرورت پڑھیں گی اور ان کو ہم کیسے استعمال کریں گے کس سیاق میں استعمال کریں گے اور ان کو ہم کیسے پڑھیں گے یہ بہت اہم چیز ہے آپ کو بہت سالے جملے یاد ہوں گے اس میں سے میں امید کرتا ہوں لیکن چونکہ ہماری غلطی کس میں ہوتی ہے بولنے میں پڑھنے میں تو اس لئے جانا ضروری ہوگا اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ کورس سے متعلق جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ روز آنا ہم روز مرہ کے عذاب بھی پڑھیں گے اور جملے بھی پڑھیں گے لیکن میں نے ابھی آپ کو صرف جملے ہی پڑھائے روز مرہ کے عذاب بھی پڑھائے میرا مطلب ہے اس لئے تاکہ آپ پر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے چونکہ روز مرہ کے عذاب میں پانچ چھ جملے ایک ہی میں آ جاتے تھے تو اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ پہلے ان کو ہم ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم روز مرہ کے جملے پڑھیں گے تو وہ ہمارا حصہ ایک حصہ ختم ہوا اب انشاءاللہ ہم کل سے روز مرہ کے زندگی میں جو جملے استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے اب ہم آگے چلتے ہیں ریڈنگ پریکٹس کے طرف اور ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک کہانی اور یہ چار پر اگر آپ پر مشتمل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے پارٹ نمبر ایک کر رکھا ہے اگر آپ کو اندازہ ہو تو اس میں کل چار پر اگر آپ ہیں بہت آسان کہانی ہے بہت مشکل نہیں ہے یہ پہلا حصہ ہے اس کا آپ اس کی شوٹ لے سکتے ہیں یا ہماری کتاب سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں یا ہماری ویف سائٹ سے اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے جن کو آپ کو پڑھ کر لانا ہوگا اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آسان سے آسان کہانی ہے لاؤں آسان سے آسان جملے لاؤں اس میں میں کچھ چینج بھی کر دیتا ہوں جو بہت مشکل ہوتے ہیں تاکہ آپ بھاگے نہ کہ اتنا مشکل ہے کیونکہ اگر شروع ہی میں مشکلات اگر ڈال دیں گے آپ تو سامنے والا آگے نہیں بڑھ پائے گا تو جب انسان تھوڑی دور چلا جاتا ہے تو پھر سوستا چلو یار اور چل لیتے ہیں اس لئے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان سے آسان کرتا جاؤں آپ کے لیسنس کو آپ کے درست کو تو یہ آپ کو پڑھ کر لانا ہوگا یہ آپ کا دوسرا حصہ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ کل جب آئیں گے اگلی کلاس میں تو اس کو ضرور پڑھ کر آئیں گے بگر پڑھے ہوئے نہیں آئیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو خود محنت کرنی ہے اور ٹی شر آپ کو ساری چیزیں نہیں بتا سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں گرامر ایکسرسائز کی چونکہ ہم نے آپ کو آج کچھ چیزیں بتائی ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پریکٹس ہو جائے تو اس کے لئے ہم نے آپ کے لئے بیس جملوں کا انتظام کر دیا ہے دس جملے انگلیش میں ہیں دس جملے اردو میں ہیں انگلیش والے کو آپ کو اردو میں کر کے لانا ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ جملے آپ کو آسان ملیں گے چونکہ اس سے پہلے والا ہو سکتا آپ کو مشکل لگا ہو تو اس لئے میں نے سوچا کی اور آسان کر دیتے ہیں تاکہ مزہ ہے آپ کو تو یہ آپ کی خدمت میں جملے ہیں انہی کا آپ کو تجمع کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ انچانلہ آپ لوگ پر جمع کر کے آئیں گے اور میرے خیال سے اس میں جتنے بھی الفاظ امانی ہیں سب کے ساتھ آسان کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو مشکل لگ رہے ہیں تو آپ ان کو سج کر سکتے ہیں نٹ پہ کوئی دکٹس کی بات نہیں ہے تو اس طرح سے آج کا ہمارا یہ سبق ختم ہوا اور امید کرتا ہوں کہ آج بھی آپ نے کچھ ضرور سیکھا ہوگا اللہ رب العالمین ہمارے حق میں اس کو اس کو مفید بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ